اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقابل میں ہوں لینا شگری اسلامباد سٹوڈیو میں ہمیں ساتھ موجود ہیں حارون رشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اویس توحید صاحب ناظرین مولانا فضل رحمان صاحب اسلامباد دھرنے میں پندرہ لاکھ افراد وہ کہہ رہے ہیں لائیں گے مولانا صاحب ملاقات کرتے ہیں شہباز شریف سے فیصلہ کریں گے نواز شریف مولانا فضل رحمان صاحب اور نون لیگ کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے اور ان کے نام عرب وزراء خارجہ جو حالی میں پاکستان جنہوں نے دورہ کیا ایک روزہ دورے پہ آئے تھے وہ کیا پیغام لائے تھے گھوٹکی میں آنکھ کس نے بھڑکائی پولیس کی جانب سے دو سو سے زائد افراد کے خلاف توہین مذہب اور توڑ پھوڑ کے حوالے سے اور یہ جو الزامات ہیں ان کے تحت تین مقدمات درج کیے گئے ہیں آخر میں بات ہوگی بھارتی سپریم کورٹ کا مقبوضہ کشمیر کے حالات معمول پر لانے کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ ایک بڑا فیصلہ اور دنیا کے سامنے بھارتی چہرہ آیا ہو چکا ہے بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی کہتے ہیں کہ ضرورت پڑی تو مقبوضہ کشمیر کا وہ دورہ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں کے کانگریس رہنما غلام نبی آزاد کو مقبوضہ کشمیر کی جانے کی اجازت بھی دی ہے لیکن ساتھ ساتھ کوئی کنڈیشنز بھی انہوں نے ساتھ اٹیچ کی ہیں حارون صاحب مولانا فضل رحمان صاحب نے گزشتہ روز شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی اور اب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پندر لاکھ افراد جو ہیں وہ لے کر آئیں گے اسلامباد دھرنے میں مولانا صاحب نون لیگ کو کیا قائل کر پائیں ہیں حمایت اس لوگ ڈاؤن کو دو الگ بات ہے نا پندر لاکھ آدمی لائیں گے اس کے جواب ہے نہیں لاسکتے نہیں لاسکتے مطلب کافی لوگ لاسکتے ہیں اگر ان کا مکتب فکر جو ہے دیکھئے وہ پولٹیکل پارٹی ایسی نہیں جس میں ہر مکتب فکر کے لوگ شامل لیں ایک مذہبی فکر مکتب فکر کے کچھ لوگ اس میں شامل لیں وہ بھی تحریک پاکستان کے جو مخالفین تھے جو مولانا حسین اور مدنی کے پیروکار ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کے والد بھی ان کے پیروکار تھے تو اسی مکتب فکر بہت سے لوگ ہیں نا مولانا شریفوری تھانوی بہت بڑی مہتبر شخصیت تھے موتی شفی صاحب تھے زفر عمد عثمانی صاحب تھے شبیر عمد زفر انصاری تھے شبیر عمد عثمانی تھے لا تعداد لوگوں نے اس مکتب فکر میں پاکستان کے حمایت بھی کی تھی مولانا حسین اور مدنی کے جو پیروکار ہیں جتنے جنہیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں اگر یہ پندر لاکھ آدمیوں کا لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ پتہ چلے لیکن سیازی لیڈر اس طرح کے دعوے کیا کرتے ہیں اس کو اس طرح نہیں لیتے کہ پندر لاکھ آدمی عمران خان صاحب کہتے تھے میں پندر پانچ لاکھ آدمی لے کے ہوں گا میں ان سے ملنے کے لئے کہ میں نے کہا نہیں آئیں گے انہیں کہا میں تمہیں لا کے دکھاؤں گا یہ ایک نیا فریز پاکستان میں شروع ہوئی ہے کچھ عرصے سے ایک تو تقدیر بدل دیں گے اور یہ دعوے ہیں یہ ہماری سیاست کے روش ہے گیلری پلینگ ہے اور سنسنی پھیلانا ہے آدمی وہ خاصے لائے سکتے ہیں اب مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ آنے کے لئے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے میں وہ کہہ رہے ہیں ایک ایک کر کے گن لیں پندر لاکھ آدمی کون گنیں گا آپ گن سکتی ہیں مولانا فضل عمران عمران صاحب سے پوچھ لیں یہ گن سکتے ہیں لگی لینو ماں تو قہرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی اور جو نون لیگ ہے وہ دودھ پینے والے مجھے ہیں اس پارٹی میں لیڈر ہوتے ہیں ووٹر ہوتے ہیں ووٹر تو نماز شریف کے انٹیکٹ ہیں بلکہ تازہ سر میں اڈھائی فیصد بڑھ گئے اس میں ورکر نہیں ہوتا چلتے پرزے ہوتے ہیں کچھ جن سے وہ کام لیتے ہیں سٹاف سے کام لیتے ہیں تحسیل داروں سے لیتے ہیں پٹواریوں سے لیتے ہیں سکولوں کے جو سٹاف ان کے حق میں ہوتا ہے ایلیکشن جیتنے میں بھی یہی لوگ اگر ان کی اسی ایلیکشن میں نماز شریف کا دو فیصد ہے جو ہو تو وہ سات فیصد ہو جائے گا وہ منپلیشن کے ایسے ماسٹر ہیں کہ ایسی مافیا کبھی دیکھی سنی نہیں گئی دنیا میں وہ شیخ مجیب رحمہ نے کیا تھا لیکن اس نے بلوے سے کیا تھا یعنی جس نے اس کے ووٹ تھے ووٹ تو اس کے باتے تھے ہی زیادہ اس نے پریشرائز کر کے بلوہ کر کے دوسروں کو حراسہ کر کے تو اپنے لوگوں کا ووٹ ڈلوالی ہے اسے وہ تو جلی ووٹ بھی ڈالنے کو اتنا مشکل نہیں تھا تو یہ جو بات ہے دیکھئے پیپلز پارٹی تو بالکل شامل نہیں ہوگی اس کے سٹیکس ہیں سندھ میں حکومت ہے سندھ کا وزیراعہ کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتا ہے سندھ کا وزیراعہ کل تو ان کو تلکتر ملی ہے شہادتیں ہیں نا ان کے اور لوگ ان کے لوگ انہیں چھوڑنے کے لئے تیار ہیں وہ تو سیچویشن ایسی ہے نا کہ فاروٹ بلاک نہیں مر رہے ہیں یہاں بھی نون لیگ کے لیڈر چھوڑنے کے لئے تیار وہ ترنیل چھوڑنے کے لئے تیار یہ ذہن میں رکھی ہے لیکن یہ وہی لوگ ہیں نا جو دوہزار دو میں پرویز الائی کے ساتھ چلے گئے تھے یہ وہی لوگ ہیں نا اور دوہزار آٹھ میں کئی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گئے تھے اور اب پھر واپس دوہزار تیرہ میں نواز شریف کے ساتھ آگا ہے اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں جن کو کہتا ہے پسلی بٹے رہے وہے صحیح صاحب پسلی بٹے رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ حالات نا ساتھ نون لیگ کے اندر ڈیویئن ہے کلیر شہباز شریف چاہتے ہیں اور وہاں کس کو بیجا راجہ زفرالک کو راجہ زفرالک ایجیٹیشن کریں گے یہ اور طرح کی پارٹی ہے یہ اگر وہ پیسے خرچ کرنے کے لئے تیار ہوں اسی لئے وہ ٹائم نہیں دے رہے وہ شہباز شریف نے کہا ابہ ٹائم ادو اکدوبر کا ڈینگی ہوگا آہ یہ جیسے نا میری کمر میں تکلیف ہے ڈینگی ہوگا چلیں وہ ڈینگی کیا ہوگا چلیں وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ٹائم نہ دیں ڈینگی کا ان کا اجلاس بجو ہے وہ نومبر کا کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب نومبر کا کہہ رہے ہیں اویس توھی صاحب مولانا صاحب لے کے نایڈومن نظر آتے ہیں وہ بزید ہیں کہ یہ لوگ ڈینگی ہوگا اور نون لیگ میں ڈینگی کیا اپوزیشن کی سیاست کو اصل میں ڈینگی انہیں ڈینگ مارا ہے تو اس ورے سے آپ کو بڑی بکری بکری لگتی ہے بڑی کنفیوز لگتی ہے مقدمات کے گھیرے میں ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی دیکھ لیں چاہے وہ نون لیگ دیکھ لیجے دیکھیں کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ خواجہ آصف صاحب ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک ختمی فیصلہ نہیں ہوا کہ امایت کریں گے نہیں کریں گے یہی احسن اقبال صاحب کہتے وہ نظر آ رہے تھے کہ ابھی ہم ان سے کہیں گے کہ دو تین مہینے آگے کریں ابھی احتجاجی تحریک کا وقت نہیں ہے اور کل جب میٹنگ ہوئی جس میں شہباز شریف کے ساتھ فوٹو آپ ہوا فوٹو سیکشن ہوا موڈل ٹاؤن میں جو ان کی رہائشگاہ پہ ملاقات ہوئی احسن اقبال صاحب بھی موجود تھے اور احسن اقبال صاحب نے بعد میں اکرم درانی صاحب کے ساتھ دنوں نے گفتگو بھی کی اور وہی احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایک اصولی فیصلہ ہو گیا ہے اور اب ہم ان کو ان کو کہا ہے کہ جی آپ کی پارٹی کا ایک رکن جو ہے ہماری جو مجلس سے آملہ ہے اس کی میٹنگ میں رائے وہاں پر ہم تاریخ جو ہے اس کے اناؤنس کریں گے دونوں مشترکہ طور پر تو یہ جو بدلہ ہوا ذہن ہے یہ کس ورہ سے دو وجہ ہے نا ایک تو یہ کہ ڈیویجن جو ہے پی ایم ایل اینڈ کے اندر ایک طرح مریم بیٹی اور باپ ہے مریم اور نواز شریف ہے جو جیل میں ہیں ان کی فیزیکل پریزنٹ تو سامنے نہیں ہیں تو نہ وہ ورکرز کے لیے ہیں نہ ووٹرز کے لیے لیکن وہ انٹیکٹ ہے ان کے ساتھ جو جیل کے اندر ہے دوسری طرف شہباز شریف صاحب ہے ان کے ساتھ سارے بڑے نام ہیں لیڈر ہیں لیکن ان کے ساتھ سپورٹر نہیں ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے سوالیاں نشان لگ گئے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کہ کیا وہ واقعی میں قیدت کر سکتے ہیں کیا وہ واقعی میں کچھ کارنامہ کر سکتے ہیں نون لیگ کے لیے وہ مفاہمت کا انہوں نے نعرہ لگایا ہے وہی بیڑا ہے ایک چھوٹے سی بھائی آپ کو بتاؤں ڈیڑھ مہینے پہلے کوئی شہد پارلیمنی کمیٹی کا ان کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب نے بڑی مریم کے گروپ کہتے ہیں انہوں نے بڑی سخت تقریر کی اس کے بعد شہباز شریف صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ تسویر پاوے جو بھی کر لو خان سے آگے نہیں جاؤں گا تو وہی ان کی حالت ہے اس وقت بھی لیکن آپ دیکھیں کہ جمعیرات ملاقات کا وقت ہوتا ہے آج یہ خواجہ عاصف اور احسن اقبال گئے ہیں نواز شریف سے ملاقات کرنے نواز شریف کا ایک یہ پیغام ہے کہ جی آپ حمایت کریں اور مولانا کے ساتھ دیں اب دیکھیں بات یہ ہے ایک دو صرف پوائنٹس آر لوں گا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور مولانا فضل امان کے درمیان جو کھچڑی بن رہی ہے اصل میں جو سیاسی حلقے ہیں نون لیگ کے بھی اور مولانا فضل امان بھی جو اشارہ کنائے میں جو انہوں نے جو ہماری تلات ہے کہ شہباز شریف کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو کہیں سے آشرباد ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں سے کچھ ہوگا اس کے بعد ایک نیشنل گورنمنٹ بنے گی اور اس کے بعد تو وہ پورا ایک ونٹر پلان انہوں نے کہا ونٹر اس کمیگ جو ہوتا نا گینج و تھرون کے اندر ونٹر اس کمیگ تو انہوں نے ونٹر اس کمیگ انہوں نے وہ اسکرپ لکھا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے لئے تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل امان صاحب دو رہا گیم کھیل رہے ہیں اور مولانا فضل امان صاحب سیاسی آدمی ہے ان کے تو سٹیکس بہت ہائی ہیں نہ پارلیمان کے در ان کی پریزنس ہے نہ ان کی پارٹی کی سکڑتی ہوئی سیاست ہے اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو لیجٹیمیسی مل جائے اس میں بلاول نے تو اپنا ہاتھ کیچ لیا ادھر تو ڈیل اور ریلیف کے بیچ میں ہے کہیں بات چیت لیکن یہاں پر وہ نون لیگ سے چاہ رہے ہیں نون لیگ ان کے ساتھ ڈبل کھیلے گا نواز شریف گروپ اور شہباز شریف گروپ وہ ابھی دیکھیں گے کہ اکٹوبر تک کوئی ریلیف کے کوئی سائنز ہیں کہیں سے سی بی ایمز کہیں سے ان کی پارٹی کو مل رہے ہیں شریف خاندال کو نہیں مل رہی تو پھر وہ شرکت کریں گے حرون صاحب لیکن انہوں نے جو ذکر کیا مولانا صاحب کو کوئی اشارے کیا مل سکتے ہیں مولانا یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے بعد لوگ بھی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ مسائلہ اچھا تھی ہے عمران خان نہیں چاہتا جب پرشن ہے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ دے گی نواز شریف صاحب کو علاج کے پانے ملک سے باہر بھیجے یہ وہ کہہ رہے ہیں ویسپرنگ جو کر رہے ہیں جو کانہ پوسی ہوتی ہے جس میں لوگوں کا موریل ٹھیک کیا جاتا ہے عمران خان سب کیا کہتے تھے اس کی انگلی کس کی اٹھنے والی انگلی امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے وہ پہلے دن میں نے کہا بھائی چیف آب آرمی سٹاف اس کے خلاف ہیں کہ ایجیٹیشن سے حکومت بدل دی جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا عمران خان صاحب اس وقت بھی مجھ سے کوئی چھے مینے ناراض رہے تھے اسی بات پہ بھائی جو حقائق ہیں وہ حقائق ہوتے ہیں یہ موسم ابھی ایجیٹیشن کا وقت نہیں ہے دو چیزیں ہوتی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو ابھی تک تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان کوئی اختلاف نہ دریں تجزیہ کے اختلاف اور ہوتا ہے تجزیہ کے اختلاف ترجیحات کے اختلاف اور ہوتا ہے تجزیہ کرنے میں تو دہ ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہو کہ بھائی یہ ذرداری اور یہ دونوں ہی چلے جائیں ہم کے نا ایسے سوچتے ہوں تو کوئی امن ہو جائے گا امن ہو جائے گا تو اکانومی ٹھیک ہو جائے گی ٹیکس کلیکشن بہتر ہو جائے گی حالات ٹھیک ہونے لگیں گے لیکن عمران خان اس پہ بالکل ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر اس نے بیان دیا کوئی سمجھو تھا نہیں ہوگا اور دیکھیں باب روان صاحب کا پچھلی دفعہ انہوں نے ٹیلی فون بھی لے لیا تھا ان کے چیخنے چلانے کے باوجود میں نے تو تصویر بنانی ہے تو وہ اس کو کہا گیا تھا کہ تصویر ہی تو بننے سے روکنی ہے باب روان کی آج کیا ہوا کہ اس کی فلم چلائی گئی پچھلی روٹ پھول لے لیا گیا تھا ان کا ان کے احتجاج کے باوجود اس لیے تاکہ یہ میسیج دیا جا سکے کیونکہ باب روان صاحب جائے اپنے باس کے ساتھ ہوتے ہیں پوری طرح جب تک ہوتے ہیں پھر چھوڑ دیں تو پھر چھوڑ دیں ہاں جی زرداری صاحب کو چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ میسیج لاؤڈ ان کلیر عمران خواہ صاحب درے میں دیکھو عمران خواہ کو میں جانتا ہوں باقی اخبار نویسوں سے بیشتر سے میں زیادہ جانتا ہوں وہ جب کہتا ہے کہ میں حکومت چھوڑ دوں گا بلکہ جان بھی دے دوں گا اس کے لیے وہ بدلہ لینے والا آدمی ہے وہ معاف کرنے والا آدمی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جس کے ساتھ دشوئی نہیں ہو جائے ٹھیک ہے وہ بلکل تو حالات ایجیٹیشن کے لیے سازگار نہیں اللہ یہ کہ دیکھئے نا میرا خیال یہ بھی ہے کہ جیسے تحر القادری کے کچھ پکے بھر کر ہیں نا ایک دو میں میں سکردو گیا سکردو میں جون کے مہینے میں ایک آدمی کئی دن میں رٹے چکیز اٹھائے پھرا اب میں بڑا حیران وہ ٹھیک ہے کہ وہ جو مدرسے تھے جہاں میں گیا تھے جو میں دولما اسلام کے لوگ تھے دیکن وہ تو کئی دن تھا میں بڑا حیران ہوا ہے اس کو کیا ہوئے میں نے کہا ہمارا کالم پڑھتا ہو کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ آدمی ہے حسن زنپال لیتا ہے اس نے ایک فرمائش کی تین دن کے بعد مہربانی کریں مولانا فضل و رحمان کے خلاف ڈالک تو دیکھیں ان کے بعد ڈیڈیکیٹیڈ جماعت اسلامی بھی بھی ایسے برکر ہیں تارالکادری کے بھی پاس ایسے برکر ہیں دیکھیں ایسے برکر ہوتے ہیں مذہبی جماعتوں میں وہ ایسے لوگوں کو لے آئیں جو یہاں ڈٹ جائیں بیسے مولانا فضل و رحمان پہ مجھے شبا ہے کہ وہ ڈٹ جائیں وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی بھی رکاوٹ پر ڈالی گئی تو مرہوم مجید نظامی صاحب یہ کہتے تھے بیشک استعار باندھو جائیں لکھو لکھو اور چھاپو چھے ساتھ افتے کے بعد کہتے ہیں پہ کافی ہو گیا جی موکہ ہو جی یہ وہ لیڈر نہیں ہے یہ کوئی نوابزاد ہے نسر اللہ خان ہے یہ کوئی مولانا مہدودی ہے یہ کوئی ایر ماشیل اصر خان ہے یہ کوئی صور بردی ہے پر وہ تو حرون صاحب تھرٹن کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی رکاوٹ ڈالی گئی اس دھرنے کے بیچ میں آدمی کی باتیں نہیں دیکھ دیکھ دیں پندرہ لاک مولوی صاحبان یہاں آ جائیں تو پاکستان سے چھے کروٹ آج میں تو ویسے عجرت کر جائیں گے لیکن بڑا ان کو عمران خان یہ کارٹ استعمال کرے گا کہ مذہبین تاپسندوں نے مجھ پہ یلغار کر دی اسے فائدہ پہنچے گا عمران خان کو فائدہ پہنچے گا مولی صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ والوں سے آپ آ جائیں جب آپ آئیں گے پیپل پارٹے کی بھی مجبوری ہوگی وہ بھی آئے گی وہ کہہ رہے ہیں اگلے مرحلے میں وہ بلاول سے ملاقات کریں گے لیکن عویس طریقہ آپ نے منشن کیا کہ نون لیگ کی قیادت کے اکثر ان کے بیشتر سینئر رہنماؤں پہ کیسز کا ایک امبار ہے اس وقت اگر نون لیگ ان کی اس ایجیٹیشن کے موو میں اگر دھرنا وہ کرتے ہیں اگر آپسٹیکل یہ کرتے ہیں سڑکیں روکتے ہیں بندش کرتے ہیں اس میں اگر ان کا ساتھ دیتی تو کیا یہ بیک فائر نہیں کرے گا جو دو آزار چودہ کے دھرنے کے خلاف نہیں دیکھیں ابھی تو وقت ہے نا ڈیڑھ پونے دو مہینے کا ایون مولانا کی اگر مولانا صاحب کی ڈیڈ لائن کو دیکھیں ہم کہ اکٹوبر کے اند تک ہم کریں گے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ مولانا کا جو مارچ ہے وہ ٹیک آف کتنی سٹرنٹھ کے ساتھ کرتا ہے اور پھر وہ کہاں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ فضاء بدلے گی کہ بھائی وہ مولانا صاحب میں اتنی جان ہے کہ آپ دس پندرہ آزار تو لے آئے مدارس کے لوگ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ لیجٹیمنسی کی ضرورت ہے اور اسی ورہ سے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پیچھے ہیں ورنہ اگر وہی کالے سفید جھنڈے ہوں جی ایو آئی کے تو پھر تو یہ ایک مدارس کے جو طالبل میں ان کا ایک فروٹیسٹ ہوگا جی ایو آئی کا اس سے بڑے بڑے انہوں نے جلسے کی ہیں جو میڈیا نے نہیں دیکھا بہت لوگ تھے کوئٹہ میں انہوں نے پڑا کیا اسی طرح اور خیبر پخترخہ میں پڑا کیا لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت شہباز شریف پہ پورے گروپ پہ ایک پریشہ رہے ہیں پرام ویتھن وہ یہ ہے کہ بھائی آپ مریم گئی ہے جیل کے اندر تو نہ کوئی جلسے ہو رہے ہیں آپ جب سے بہار آئے ہیں اس کے بعد سے آپ کی کوئی پبلک اپیرنسز نہیں ہیں آپ کے کوئی اگریسیب بیانات نہیں ہیں تو ہم کھڑے کہاں پہ ہیں اے صاحب اگر جس طرح حرون صاحب نے کہا کہ اگر وہ ٹی وی کے جمالیات پہ مولانا صاحب پورے نہیں اتر پارے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ٹی وی کی جمالیات کیا خلق خدا کی جمالیات مخلوق خدا کی جمالیات میڈیا کے رول کی حوالے سے جنہا کہ اگر وہ اٹینشن کیسے ملے گی پیپلز پارٹی نون لیگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا ریپیل کریں گے دور پھیکیں گے صرف یہ ہے کہ امران خان صاحب کی حکومت کوئی ڈیلیور کرے کچھ جو عوام کی جو توقعات ہیں وہ تو بالکل مسئلی جا رہی ہیں بالکل بلڈوز کر دی ہے جس طرح کا لو جی کل میں اللہ خیر رکھے اگر اب ایسا آپ نے اس پر اتنا زور دیا ہے جو ٹھیک ہے پوائنٹ بڑے ہیں میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب میں کیا برا حال ہے کس بری طرح تبادلے ہو رہے ہیں کیا حالت ٹھیک ہے جی پنجاب میں صورتحال اوہ گورننس کا کیا سوال ہے یار اچھی گورننس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی لوگ امران خان کو محلت دینے کے حق میں ہیں یہ صاف نظر آتا ہے بہت بڑی تعداد لیکن ابراہنٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں یہ خیالستو محلستو جنوب مطلعہ کس کے ذریعے یہ ایٹی پرسنٹ نووے پرسنٹ وزیر ہی ناکارہ ہیں ایک جہانگیر ترین ایک علیم خان جو ڈیلیور کر سکتے ہیں یعنی وہ ان کے مسائل جہاں وہ الگ بیس آیا ہے جو کوئی کام کر کے دکھا سکتے ہیں تیسرا نام بتائیں آپ خیر ایک بہت بڑی فیرست ہے جو کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کی ہے بزدار کی پوری اس میں دیکھ لیجئے جو اس وقت نہ کر رہا ہے جو وزیر آدم یہ کہے کہ بزدار ایک انتہائی کامیاب وزیر اعلیٰ ہوگا وسیم اکرم جیسا بولر تھا اس سے بہتر بولر جیسے ہو سکتا ہے آپ اس وزیر آدم کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ ایکانومی ہوتی کیا ہے پبلک کانفلیٹ سینٹیمنٹ کی قوت کیا ہے یہ بات تو میں نے صدر غلام اساق خان صاحب کے خدمت میں ارس کیا تھا آپ پبلک سینٹیمنٹ کو نہیں سمجھتے اس کی طاقت کو سمجھتے ہیں اچھا وہ تو اس سے بہت زہین آدمی تھے خیر غلام اساق خان ان کا مزاد شہسی نہیں ہے مردم شناسی نہیں ہے غلام اساق خان کا ایک پورا متنازع کریئر ہے نہیں نہیں متنازع ہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ہیرو ہیں لیکن وہ نہیں سمجھ سکے جب انہوں نے زرداری سے حلب لے لیا تھا پھر جانا پڑا جانا اسی کے نتیجے میں جانا پڑا تو بھائی خدا کے قدرت کے قوانین تو نہیں نہ بدلتے وزیراعظم عمران خان صاحب ان کے نام عرب وزراء خرجہ کیا پیغام لے کر آئے حرون صاحب بہت سادہ سا جی مودی نے انہیں بھیجا تھا انہوں نے کہا جو سودہ بھیجتے تھے کہ یہ عرب جو ہیں نا اب وہ امریکی بلاک کا حصہ ہیں امریکی بلاک اور کون کون حصہ ہے انڈیا بھی ہے فلاں ہے فلاں ہے اور مجھے اندیشہ ہے دنیا میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا مجھے اندیش ہے کہ ایران امریکی بلاک میں جائے گا قوموں کا مزاج ہوتا ہے نفسیات ہوتی ہے ایک دن جائے گا آج وہ فیلال تو ڈٹ کے کھڑا ہوگا اور امریکی یہ بھی شاید چاہیں کہ ایران اور سعودی عرب کی جنگی ہو جائے اور نہایت ہی دونوں ملکوں کے لیڈر فاطرالعقل ہوں گے کر ہوں گے ایران ایراک جنگ سے مسلمانوں کو کیا ملا خدا لخواستہ کس سے ایک دوسرا کو خون بائیں گے یمن میں جھک مار رہے ہیں نا دونوں اور کتنی طبعی یہ کام غریب مسلمان کی آ رہی ہے تو افغانستان میں کیا ہوا ہے اس میں میں آپ کا سوال ہی بھول گیا میرا سوال یہ تھا کہ وزیراعظم وہ لائے تھے جی اپنا ہٹلر نہ کہیں اس کو ہٹلر نہ کہے وہ ایک ہی تو چھککہ لگا اسی چھککے پہ وہ پچھلے کون سا میچ پہ جس کے آخری چھکے پہ انحصار تھا چھتن شرما کی آخری وال پہ جو چھککہ مارا جائے ایک ہی تو امران خانے جب سے حکومت میں ایک چھککہ لگایا جو موڈی کو ہٹلر کہا جس میں موڈی نے شکایت بھی کی ٹرم کو کہ یہ مجھے اس طرح کا نہ کہیں کہ نازی نہ کہیں دیکھو انگل میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے اب امران خانے یہ کام تو کرے گا یہی تو اس کو کرنا آتا ہے باقی وہ ایکانومی ٹھیک کر دے گا سیبل سرس بہتر بنا دے گا اچھے مشیر چھن لے گا اچھے افسر چھن لے گا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تیرا مہینے میں جو بچہ الابے نہ پڑ سکا وہ پولٹیکل سائنس میں ہمیں کیسے کرے آلی جناح میں سے بولٹیکل سائنس میں گریجویشن کی ہوئی ہے وہ بھی اکسورڈ سے کتابیں پڑھ کے کام نہیں آتا جو ایمینجرلیزم کر کے لڑکے آتے تھے تو اس میں کوئی کوئی سیکسیسفل ہوتا تھا یہ اپٹیچیوڈ ہوتا ہے انسان کے اندر کچھ خصوصیات کچھ خسائل کچھ آدات کچھ ہنر ہر شخص کو ایک ہنر دیا جاتا ہے اس کو خدا نے سیاست کا ہنر بخش رہی نہیں ہے کوئی صحیح صاحب تو لہجہ اس حوالے سے نرم کرنے پر زیادہ فوکس کریں لہجہ نہیں نرم ہو سکتا دیکھیں بالکل نہیں ہو سکتا ساری سار لہجہ نہیں نرم ہو سکتا اگر عمران خان لہجہ نرم کرے کشمیری کہیں گے ہمارے ساتھ غداری کی ہے کسی ختم ہو جائے گا اور عمران خان کیوں مودی کو رہے دے کس خوشی میں اور اسٹیبلشمنٹ کیوں رہے دے اور قوم جو اس کے جذبات اس معاملے میں کیا ہے دیکھے نا تو یعنی کہ پھر وزیراعظم عمران خان نے بالکل ایک کلیر نوٹ کا بنا کر دیا دیکھیں مقدمہ یہی ہے سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ کس چیز پر بات ہو جائے اور کس چیز پر کشیدگی اس وقت کم ہو کشیدگی کم ہونے کا سیدھا سیدھا پاکستان کی ریاست کا پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کا پاکستان کی قوم کا یہ کی ہے کہ کشمیر کے معاملے پر اس وقت جب تک پانچ اگست سے پہلے والا ان کا اسٹیٹس نہیں باہل ہوتا یہی کہا ہے اس وقت تک کوئی بات یہی کہا کوئی بات نہیں ہو سکتی کرفیو ہٹائیں گے ان کی چنات کا جو ان کے رائٹس ہیں وہ ہوگا ڈی ملیٹرائزیشن ہوگی نو لاکھ لوگ وہاں پر ہیں جس طرح مقید ہیں لوگ وہاں پر جس طرح جیل بنائے ہوا ہے جس طرح ہسپتال نہیں جا سکتے جس طرح ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں وہ جب ختم ہوگا اس کے بعد کوئی بات ہو سکتی یہ تو دیکھئے نا جب آپ نے 3 آرٹیکل 370 ختم کیا نرندر موڈی نے تو اس کے بعد تو شبلہ ایگریمنٹ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد اس نے اقوائے متحدوں کو بھی ردی کی ٹوکری پہ پھیک دیا تو بات چیت کس پہ ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو 27 ستمبر کو جب ابھی جا رہے ہیں عمران خان صاحب سعودی عرب اور وہاں پہ ان کے کراؤن پرنس سے ان کی ملاقات ہوگی محمد بن سلمان صاحب سے اس کے بعد وہ جائیں گے جنرل اسیمبلی کا جنرل اسیمبلی میں یہ دیکھیں گے اور ہمارے دوست موالک کو ایک مشورہ دیا ہے وہ یہ کہ آپ بھارت پہ دباؤ ڈالیں آپ مقبضہ کشمیر کا جو ہمارا مقدمہ ہے اس کو صحت بخشیں اس کو تقویت بخشیں نہ کہ آپ ہم سے ریکویسٹ کریں تو یہ تو بالکل کلیر بات ہے لیکن ایک جو حرون صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ایران کہیں امریکہ کے ساتھ جائے گا شاہن شاہ ایران کے علاوہ امریکہ کے ساتھ ایران کبھی نہیں گیا ایران جائے گا ہم کے ساتھ میں اس دنیا میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا یہ میرا تجیہ ہے یہ میری پینڈوئی ہے میں بلکہ صحیح ہے لیکن آئی میں بھی رنگ دیکھیں اندازتو غلط بھی ہوتے ہیں اندرس بھی ہوتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ایرانی ملہ بڑا ہنر بند ہے اور اس کی سروائیول انسٹنکٹ بڑی تکڑی ہے جو ریولیشری لیڈر تھا مصدق اس کو ختم کرنے میں اس کی حکومت کا تختہ لڑنے میں شاہنشہ ایران کو اس پہ بٹھانے پہ ایران پہ سب پہ اس کے بات آئے امام خمینہی صاحب پہ اسلامی ریولیشری جو ہے 1989 سے دیکھئے نا ایران کی تہذیب اور ان کی ڈپلومیسی کی تاریخ بہت پرانی ہے میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کے ساتھ فیل وقت کوئی ہو سکتا ہے بہت ہی اس وقت تو میں آج کی باتیں نہیں کرتا جی حارم صاحب اور یہ وزیراعظم بھی بہرحال سعودی عرب سے ہوتے ہوئے جو 19 تاریخ کو جائیں گے امریکہ یاترہ پہ اور یو این جنرل سیمبلی کی وہ تقریر اس پہ بہت انسار کیا جا رہا ہے اور واقعی حکومت تک کہہ رہی ہے کہ وہ تقریر جو ہے وہ پرٹی مچ فائنلائز بھی ہو چکی ہے کہ وہ کیا کیا پوائنٹس ریس کریں گے سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ وہ ادھر بھرپور مقدمہ انہوں نے مزفر آباب میں جلسا کیا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں انہیں چاہیے وہ دنون لیگ کے وزیراعظم نے کہا دیا جو ازاد کشمیر میں بھرپور مقدمہ لڑا ہے اور کشمیری خوش ہیں امران خان پہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیری پہ خوش ہیں لیکن میں آپ کے ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤ امران خان جب سیاست میں کوئی چیز نہیں تھا اس میں مقبوضہ کشمیر میں سب سے پپولر پاکستانی لیڈر وہی تھا کیوں وہ پاکستان میں ایک مضبوط لیڈر چاہتے ہیں اس کا تأثیر تو ہے نا مضبوط یہ الگ بات ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد وہ کوئی مضبوط فیصلے نہیں کر سکا اور کر سکے گا بھی نہیں اس لیے کہ جو آدمی خود کسی کھیل کو نہ سمجھتا ہو وہ ٹیم اچھی کیسے بنائے گا کرکٹ وہ سمجھتا تھا شوکت خانوں کا کام اس نے کیا کم اگر وہ سو شوکت خانوں بنا دے مجھے کوئی تحجب نہیں ہوگا اگر وہ نمل کالج جیسے پندرہ سو کالج بنا دے مجھے کوئی تحجب نہیں ہوگا سیاست میں اس کی کامیابی کا چانس مجھے نظر نہیں آتا لیکن قوم کا ہر قوم کا یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہے اس کو ٹائم تو دیا جائے نا اب بھی لوگ اسے ٹائم دینے کے لیے تیار ہے اندازہ یہ ہے کہ دو سال کے بعد دیکھانوں میں بحال ہونی شروع ہوگی جس خطہ ارض میں ہم رہتے ہیں اس میں لوگ اتنا ستم سہ لیتے ہیں دو سال کے بعد اگر بحال ہو جائے واقعی بحال ہونی شروع ہو جائے دو سال بہت لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ اگلہ ریکشن امران خصاب جیتے ہیں وہ جو بلوچستان عمامی پارٹی والے ہیں پہ نام بدل لیں گے وہ اس کو ملگیر بنانے چاہتے ہیں وہ تو بادل پہ سوچا جا رہا ہے ہر طرح سے ہر کہیں ہر طرح کے فارمولے زیرے بیس ہیں زیادہ نہ مجھ سے پوچھے گا میں نے ابھی سال ڈیٹھ سال نوکری کرنی ہے ایکسپکٹیشنز کیونکہ یہی پاکستان تحریک انصاف تھی جس نے ایکسپکٹیشنز بھی اپنے ووٹرز کی بڑی ریس کر دیتے تو وہ بھی چینج وہ تبدیلی دیکھنے مانگتے ہیں وہ دو سال کہاں عرون صاحب دو سال بیٹ کریں گے دو سال بیٹ کریں گے ان کے ووٹرز دیکھیں وہ تو ایک اندازہ ہے زیاری بات جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت یہ ہے کہ اس وقت کے اکانومی جو ہے اس وقت ایک نازو کھالت سے جو ان کے جو ترمنالوجیز وہ یوز کر رہے ہیں جو ان کے امپورٹڈ فنانچل اڈوائزرز ہیں کہ آئی سی یو سے نکل کر اب جنرل وارڈ میں آگے ہیں جنرل وارڈ کے اندر ایک ڈرپ لگی ہوئی ہے پرانی جو پرانی جو مشینہ ہیں اسے اوکسیجن بکفہ لے لے لیں بکفہ لے لیں وہ دی اے جی صاحب سے رابتہ کرنا شکر کے دی اے جی صاحب سے رابتہ کرنا میں یہ امپورٹڈ پر اک لاتیفہ آپ کا بھی سنتا ہوں بلکو ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بارہ حصر ہو ناجی ولکم بیک آفتر دی بریک حارون صاحب بریک سے پہلے آپ نے امپورٹڈ کے حوالے سے کوئی لاتیفہ یہ پتہ کیسے ہیں وہ میرے بھائی ہیں سینیٹر تارک چھوڑری صاحب ان کے پاس ایک وہ جاتے رہتے تھے لندن وندن امریکہ وگرہ تو ان نے کہا یہ مفرر ہے یہ میرے پاس حیرت سے خرید ہے اور بڑا شاندار آپ کو پتے ہی ہے تو میں نے کہا یہ علماری کھولی ہے جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے میرے پر ٹھہرے ہوئے تھے میں نے کہا علماری کھولے علماری کھولی وہاں حیرت کے دس مفرر پڑے ہوئے تھے اب وہ احیران بھی کبھی لندن گیا ہے نہیں اس کی استطاعت نہیں سو پاؤنڈ کا وہ خرید لے میں نے انہوں نے بتا ہے دس دس روپائے میں خریدے ہیں پنڈی کے ایک سڑک سے سڑک پر کھڑا بیچ رہا تھا یا بیس کا اس سے زدہ کا نہیں تھا یہ نائنٹی تری پور فائیو کی بات اچھا ہمارے ساتھ اس وقت میں بتایا جائے یہ جو مشیر ہیں جو امریکہ سے ایمپورٹ ہوئے ہیں یہ اس دیے دس دس بیس بیس روپائے والے ہیں یہ اصلی ہے رنکر نہیں یہ استعمال شدہ ہے شہر بریم کے جو بیٹا جنید ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سیل میں سے نہیں خرید ناما جہاں پہ اندر جا کے جو چار چار سو پاؤنڈ کے جو اسکارس اگرہا ہیں وہاں سے خرید دی اے جی صاحب سکتا ہے وہ ساری ہے جی اس وقت ہم آئے ساتھ ایڈیشن آئی جی ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہمیں ٹیل فون کال پہ جوئنٹ کر چکے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی والیکم اسلام تو ڈاکٹر صاحب اب تک کیا پتا چلا یہ تو کچھ خبریں اچھی آئی ہیں کہ مسلمان وہاں پہرہ دے رہے ہیں اور کوئی بارہ آدمی آپ نے گرفتار بھی کر لیا دو تین سو کے خلاف مقدمن درج ہیں تو تفتیش کہاں تک پہنچی اور کیا صورتحال ہے اس میں ہارون صاحب کل شام تک تو ہم پائر فائٹنگ میں لگے ہوئے تھے نیشنل ہائی وے کو مسکری ایڈز نے بلوک کیا تھا ایک مندر پہ انہوں نے توڑ پوڑ کی تھی کچھ دکانوں میں انہوں نے کچھ لوٹ مار کی تھی تو ہم ان چیزوں کو ہینڈل کر رہے تھے لیکن اس سے ساتھ ساتھ جو مین ایکیوز تھا ہم اس کو بھی فالو کر رہے تھے اور ہماری کوششوں سے اس نے اپنے آپ کو سر انڈر بھی پولیس کے سامنے کر دیا اور شام کو جب یہ خبر بریک ہوئی تو اس کے بعد پھر درمیٹک ایمپروومنٹ لائر آرڈر میں ہوئی اور ہمیں پھر رات تھوڑا کیس کے اوپر فوکس کرنے کا موقع ملا اور ہم نے پھر تین ایف آئی آر گریجوری ریجسر کی اور اس میں ہم نے اب تک کوئی بارہ کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس میں بہت تیزی سے ہم اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں گرفتاریاں کیونکہ ان ویڈیو کلپس کو دیکھنا ہوتا ہے اور وہ لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں خاطرہ کی مومنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے چہرے نکالنا پھر ان کو لوکل لوگوں کی مدد سے آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کیونکہ ہم تو ان سب کو نہیں جانتے یہ مقامی لوگ ہیں جو ان کو پہچان سکتے ہیں تو یہ پروسس تھوڑا پین سٹیکنگ ہوتا ہے اس پر ٹائم لگتا ہے اور آپ کو کانسٹریشن چاہیے وہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ اپنے موقع پہ قائم ہے جی اس کے حوالے سے کل شام کو کچھ سوشل میڈیا پہ چلی تھی چیزیں کہ اس نے کوئی پوسٹ کی ہے اور اس میں اس نے کہا ہے کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے وغیرہ لیکن جب ہم نے اس سے تو جب بھائی مکر گیا تو اس کی تنویہ اور ملزم کیا کہتا ہے ہاں ملزم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی ایسی انٹینشنل گستاخی نہیں کی البتہ ٹوڈنٹ کے جواب سے ناقش ہونے کی وجہ سے وہ کتاب جس میں سے وہ پڑھ رہا تھا اس نے ضرور بینچ پہ دے ماری جیسے باز گاتھ افسر گستے میں آتے ہیں گفتگو کی یعنی وہ یہ مانتا ہے غیر جمہداری کی کوئی بات کہی مگر توہین نہیں کی کوئی جرم سرزد نہیں ہوا اس سے وہ یہ مانتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا بلکل کوئی گستاخی کا ارادہ نہیں تھا کوئی منذریہ جسے لیگل زبان میں کہتے ہیں اس کا انٹینشن نہیں تھا بس وہ تو ایک کلاس میں تھوڑا سٹوڈنٹس کو گائی سر وہ سٹوڈنٹس سے پوچھیں گے طلبہ ہی بتائیں گے نا صحیح شورتحال کے وہی گواہ ہیں یا ایک پیچر ہے اور کوئی سٹوڈنٹس چھ ساتھ سٹوڈنٹس کا اس ارتشام نے ذکر کیا ہے نام بتائیں ہمیں دکٹر جمیل صاحب ایک سوال اویس توحید بات کر رہا ہوں یہ علاقہ میرا بولا اچھا دیکھا ہوا ہے گھوٹکی ڈرکی میرپور ماتھیلو سارا کوئی ہے مجھے صرف یہ بتائیے کہ ویڈیو کے اندر تو جائر بید بلوائیوں میں نہیں پتا چلا ہوگا ہے کون کون ہے کون کیا ہے لیکن میاں مٹھو اور اس کا بیٹا میاں اسلام وہ تو نون لوگ ہیں نا برچنڈی شریف کے ان کے خلاف ایف آئی آر کے اندر ان کا نام درج ہے یا نہیں ہے دیکھیں وہ کونٹوورشل کریکٹر ضرور ہے میاں مٹھو لیکن اس سارے کسے میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ کہیں موجود تھا یا اس نے ذاتی طور پر کوئی رول پلے کیا ہاں اس کا ایک بیٹا ہے اسلام اسے بعض جگہ پر دیکھا گیا ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہائیوے کو بلوک کرنے والوں کو پرسویٹ کر رہا تھا کہ آپ یہ دھرنا اٹھا لیں کچھ لوگ کا خیال ہے وہ ایکشلی انسائٹ کر رہا تھا کہ آپ دھرنا دیں یہ چیزیں تھوڑا تسلی سے کلیریفائے ہوں گی جب سارے مسکری ہیں جنہوں نے روڈ بلوک کی وہ ہمارے ہاتھ آ جائیں گے اور ہم ان سے انڈویجولی کوئسٹن کریں گے پھر اس کا اسلام کا رول کلیر ہوگا لیکن یہ ایک ایک فیکٹ ہے کہ کل وہ مندر میں گیا ہے دو منسٹرز کے ساتھ سینئر پلیس آفیسرز کے ساتھ ریلیجیس لیڈرز کے ساتھ جنہوں نے وہاں جا کے سولیڈیریٹی کا اظہار کیا افسوس کیا امپتائیز کیا ہے تو اس کا رول کلیر ابھی نہیں ہے اسٹیبیش کرنا باقی ہے چلیں وہ اس کا رول ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں جمیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ بہت زیادہ کشیدہ صورتحال کو آپ نے کنٹرول کیا میں تھوڑا سا اگر ان کا بتاؤں یہ برچوڑی شریف ہے یہ سکر پھر سکر سے یہ گھوٹکی کی طرف جاتا ہے گھوٹکی سے میرپور ماتھلو میرپور ماتھلو کے اندر رنکل کماری کا جو کیس ہوا تھا فورس کنورجن کا اور شادی کا جس پہ پوری ہندو برادری سراپاہ درجاج تھی اس کے اندر میہ مٹھو تھا یہ سرٹیفیکیٹ باٹھتے ہیں یہ عدالتوں کے اندر انفلوئنس کرتے ہیں میں خود ان سے ملا ہوں میں خود میں نے دیکھا ہے اسی بھرچوڑی شریف کے بلکل ساتھ میں بہت بڑا دربار ہے ہندو برادری کا اور پورے برسغیر سے آتے ہیں وہاں پہ یہ دیکھیں کہ ان کے خوف سے انہوں نے کوئی سترہ بیس فٹ کی دیوار کی ہوئی ہے پورا قلعہ نمہ اس کو تبدیل کر دیا سالہ سال کے اندر میں خود پلا پڑا ہوں میں جانتا ہوں یہ ہندو برادری ان پہ بہت سارے الزامات ہیں یہ سرٹیفیکٹ دیتے ہیں کہ یہ جو لڑکی ہے ہندو یہ کم عمر ہے اور عدالت پہ انفلوئنس کرتے ہیں اور یہ بہت سارے کیسز ہیں ان کو شامل تفتیش کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس میں نہ ہو لیکن انہوں نے جو میری اطلاع تھے یہ بھی کہ رینجرز کا جب کمانڈنٹ رینجرز نے صورتحال بہتر کی وہاں پہ ہائیوے انہوں نے بلوک کیا ہوا تھا اس کا بیٹا ایک ویڈیو کے اندر ہے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی متنازے ویڈیو جس کے اندر یہ لڑکا اسکول کا جو ہے اس سے مخاطب کر رہا ہے وہ ریکارڈ کروا رہا ہے ایک لوکل جنرلس سے جو ماں پہ چلی ایک اور بھی موضوع پہ بات کرتی ہیں دیکھیں جی دو طرح کے کیسز ہیں ایک تو یہ ہیں کہ جس میں ہندو کمیونٹی کے ساتھ جاتی ہوتی ہے اس طرح کی باقیات ہیں اور ویسے تو مسلمانوں پہ بھی جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں ہاں بلکل لگائے گئے ہیں لیکن ایسے باقیات بھی ہیں کہ وہ چھوٹی ذاتوں کے ہندو جو ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں نہ تو کسی کو اسلام قبول کرنے سے روکا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو ان کا کام ہے کہ اگسائیں اور ترغیب دیں اس طرح سے اور جو یہ باقیہ ہوا ہے کلیم امام سے ہمیں اس معاملے میں اور ڈاکٹر صاحب سے بڑی اچھی امید رکھتے ہیں کہ جو انصاف کی بات ہوگی وہ کریں اس میں روح ریایت نہ کسی کے ساتھ نہ کریں نہ مسلمانوں کیونکہ انصاف کے معاملے میں دیکھیں جناب رسالت باپ کے دستخت کی مہر کے ساتھ مصر کے ایک وہ ٹیمپل میں رکھا ہوا ہے وہ معاہدہ جس پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ روز قیامت تک میری امت جو ہے وہ پابند ہے غیر مسلم ریایت کی حفاظت کرتے ہیں اس کو ملود رکھیں باقی کوئی لڑکی مسلمان ہوتی ہے خود ہوتی ہے آقل و بالک ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں دونوں طرف لیکن سندھ کی پوری تاریخ ہے کہ وہاں پر دیوالی ہو ہولی ہو ایک دوسرے صدیوں سے ساتھ رہتے ہیں تو ایسے ہی انہیں چھے ہیں بھائی چارے سے بڑا چھے کیا نا مسلمانوں نے مندر میں جا کے بیٹھے رہے ہیں مندروں کی حفاظت کی اور ان کے کیا اس کو پورا کرنا چاہیے اور کوئی سوال ہے آپ کا آخر میں نہیں میں بھارتی سپریم آپ نے مجھ سے پوچھے نہیں تمہارے پاس کوئی خبر ہے آپ کے پاس کوئی خبر میرے پاس بہت بڑی خبر ہے اور وہ کیا ہے جی مگنولیا جو ہے جو حیثن جمیل گجر صاحب کی کالونی ہے اس کو ایکسٹیکشن انہیں مانگی تھی اس کے پیچھے کوئی زمین انہیں لی مگر ڈی جی نے یہ کہہ کے انکار کر دیا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ تو آپ پہلے گرین پلات بیٹھ چکے ہیں آپ نے بے کہہ دیا کہ یہ نئی اجازت مل سکتی ہے ایکسٹینشن کی نہیں مل سکتی اب جو ڈی سی صاحب ہیں خاتون محترم ہیں میں ان کا نام بھی نہیں لیتا ہے احترمہ انہوں نے اجازت دے دیا اور پی ٹی آئی کے لیڈر رو پیٹ رہے ہیں میں آج ان سے مل کے آئے ہوں وہاں کے لوکل پی ٹی آئی کے لیڈر کہتے ہیں کہ بھائی تیس اور بھی تو سوسائٹی ہیں تھی ان کا تو کیس نہیں کیا ڈی سی صاحبہ سے میں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا اور وہ ایک بات میں مصحر تھی کہ وہ ایک ٹیکنیکل اجازت دی بھی کیوں دی پہلی کالونی میں وہ گرین پلات اگر بیچ کے کھا گیا جیسے پی ٹی آئی کے لیڈر کہہ رہے ہیں میں ان کے نام لے سکتا ہوں میں ملال نہیں لے رہا گوورنر صاحب کے لوگوں سے میں نے پوچھا گوورنر صاحب کہتے ہیں بہت بڑی زیتی ہے گجرہ والا کے حکم جو ہے وہ کسی کا نہیں چلتا وزیر اللہ کا بھی نہیں چلتا وزیر اللہ کا تو خیر وہ آدمی ہے وزیر آدم کو بھی کوئی نہیں پوچھتا ایک سرکاری کالونی کو روک رکھا ہے احسن جمیل گجر صاحب کی وجہ سے کیونکہ ڈی جی ڈونڈ ڈانڈ کے سارے سوپے سے دیانت دار نکالا تھا اور اس کا تبادلہ کرا دیا ہے اور مانتے وہ نہیں ہوگے تو میرے تو وزیر اللہ بزدار سے رابطہ ہی نہیں ہے میں تو درویش ہوگی ہوں گدھڑی پین کے داتہ دربار بٹھ رہتا ہوں میں تو اتنا نیک آدمی ہوں کہ کوئی حد نہیں اگر گجرہ والا میں ایک غیر سرکاری آدمی کو حکم چل رہا ہے تو یہ بات جنرل باجوائی صاحب کو اور وزیر اللہ ممران خان کو معلوم کیوں نہیں ہے لیکن اتنا انفلوئنس ویستوحی صاحب ابھی بھی اور گزشتہ سال آپ کو یاد ہوگا سابق چیف جیسٹس ساکیب نصار صاحب نے ان کو بری عدالت میں ان کو بڑا وہ کیا تھا دوسرے کا ابھی جو حضرت شکر گنج کے مزار پہ پھر ان کا تبادلہ ہوا پھر یہ ساری اتل پتل آپ دیکھ رہے ہیں شہباز گل اور آن چودری یہ سب یہ کنیکشن روانی ہے اور گجرہ والا سے روٹ گزرتا ہے خیر اور کوئی سوال پوچھے اور نہیں اور انڈین سپریم کورٹ کا آپ نے پوچھے لاسٹ میں بالکل انڈین سپریم کورٹ نے جو آجی فیصلہ دیا ہے حالات کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں معمول کے مطابق لے دیکھیں جی میں نے اس کی تفصیل ذرا سی دیکھی اور اس کے بعد ایک سوال نے میرے ذہن میں سر اٹھایا اب ایسا اب اس پہ تفسر کریں اس محول میں جیسے کہ نازی جرمنی میں تھا وہ انڈیا میں محول ہے کموں بیش اس طرف جا رہا ہے اس حدت کی طرف جا رہا ہے جس میں انسانوں کو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے جہاں وہاں جلایا گیا تھا اس میں سپریم کورٹ کیا تیر مار لے گی انڈیا کی اتنے بہادر جاج پیدا ہو گا ہے یہ وہی جاج ہے جو ایک دوسرے خلا پریس کانفرسر کر رہے تھے چیپ جسٹس نے ٹھیک کیا ہے یعنی جو انہوں نے بات کہی ہے وہ تو انصاف کے مطابق کہی کہ وہاں مواصلاتی رابطے بہال کرو زندگی کو معمول پہ لاؤ لیکن کوئی ٹائم فریم نہیں ہے یہ بھی کہا کہ میں دورے پہ جاؤں گا بڑی اچھی بات ہے ایک جج کو یہی کرنے چاہیے لیکن کوئی تاریخ نہیں انہیں تاریخ دیا ہے ایرپورٹ پیش کے تاریخ ہے وہ نمیشی سے کچھ کر دیں گے ان حالات میں عدالتیں نہیں کچھ کر سکتی اگر کچھ کریں گے دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کے جو رول ہے وہ نہایت قابل تحسین ہے بہتر برس میں پہلی دبا جوتے برس رہے ہیں ظالموں پہ انتہا پسندوں پہ اور یہ سلسلہ کہیں تھمیں گا نہیں جی اوے سوئی صاحب اس پوری رولنگ کے اندر جو ہیں انہیں نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کنڈیشن لگا دیئے قومی سلامتی کو مدردر تو کون سے پھر نرندر موڈی کے حکومت اور عمید شاہ اور عجید ڈوبل وغیرہ جو بھی سٹیٹمنٹ آئے گا کشمیر کے اس میں ہم اس کو ویلکم کریں گے لیکن یہ والا جو رولنگ ہے اور جو پابندیاں اٹھانے کے لئے وہ آپ مقبودہ کشمیر کی جو ہائی کورٹ ہے وہ اس میں انٹرمین کریں تو وہاں پہ تو پرنی کو مار پا رہا آپ نے جیل بنا دیئے آپ نے سب کو بند کر دیا وہاں پہ کون سا ہائی کورٹ چلے گا فاروق عبداللہ جو سابق وزیراعلا ہیں ان کو آپ نے کہہ دیا کہ جی پبلک سیفٹی ایٹ کے تحت جو آپ دو سال تک بند رکھ سکتے ہیں اس سارے محول کے اندر میں بتائی جائے رہا ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے آپ سے کل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ